خبر شامل کریں مو کے کیانسر کا شکار 35 سالہ آشی انجم سرکاری اور فلاحی اسپتالوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکی ہیں لیکن کسی نے اسے داخل نہیں کیا آشی نے حکومت سندھ سے آخری بار اپیل کی ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے ورنہ وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے تفصیلات پر آشی سے ابراہیم رد کی رکو سندھ حکومت کے صوبے میں سہت کی سہولیات ملک کے دوسرے صوبوں سے بہتر ہونے کا دعویٰ مگر حقیقت میں یہاں مریض اپنے علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں یہ ہیں کراچی کے علاقے ملیر کی رہشی 35 سالہ آشی انجم جو کہ مو کے کینسر کا شکار ہیں اور کوئی سرکاری پتال یا فلاحی اسپتال انہیں داخل کرنے کو تیار نہیں آشی انجم ایک کمرے کے مکان میں اپنی دو بیٹیوں اور شور کے ساتھ رہتی ہیں آشی انجم نے وزیر اعلیٰ سن سے اپیل کی ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے مریضہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ آشی کا فوری علاج نہ ہوا تو اس کی زندگی کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اپراہیم رین 92 نیوز کراچی کراچی میں میر کس کا آئے گا